بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آزادی کے دن میں چودہ اگست میں وہ بس دو ہی دن رہ گئے ہیں اور وقت نیوز اس آزادی کے مہینے میں اس جشن میں اس محبت کے پیغام میں آپ کے ساتھ ساتھ ہے اور آپ وقت نیوز پر تو دیکھ رہے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس حب الوطنی کو اور اس محبت کو آگے بڑھایا جا سکے سلام پاکستان میں بھی ہماری یہی کوشش ہے اور آپ سلام پاکستان کا سپیشل پروگرام چودہ اگست کے حوالے سے آپ چودہ اگست کو دیکھ سکیں گے بہت خوبصورت لوگ آپ اس پروگرام میں دیکھیں گے جو چودہ اگست کا ہوگا انشاءاللہ ایک سپیشل شو ہم نے آپ کے لئے پیش کیا ہے ضرور اسے دیکھیں گے اور اپنا فیڈبیک بھی ہمیں دیجئے گا ایک اور پاکستانی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے اپنے انداز میں اپنے حصہ دیا پاکستان کے نام کو آگے بڑھانے میں وہ کہتے ہیں نا مختلف لوگ مختلف انداز میں اپنے حصے کا کام کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے بھی اپنی فیلڈ میں کوشش کی کہ میں اپنی فیلڈ میں رہتے ہوئے اپنا نام بناوں اور بہت نام کمائیا ٹیوی پر آتے ہیں لوگوں کے مسائل کو حل کرتے ہیں کلینک کر رہے ہوتے ہیں جہاں پر بھی جاتے ہیں لوگ ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل بتا دیں اس چیز کا جو ہے وہ کس طرح سے علاج کیا جا سکتا ہے تو یہ چیزیں بڑی کم لوگوں کو ویسے نصیب ہوتی ہیں اور آپ یقیناً ان کے نام سے بھی آشنا ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ نظیر صاحب السلام علیکم وآلیکم السلام کیسے ہیں آپ شکر اللہ کا بہت بہت شکریہ آپ کی محبت کا آپ کی اپنا عیت کا میں وقت نیوز کی بہت شکر گزاروں اور پاکستان کا تو جتنا شکریہ دا کرے کم ہے کیونکہ پاکستان نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے ہم پاکستان کو کیا دے سکیں یہ تو ایک بہت بڑا سوال ہے بہت بڑا سوال ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اپنے حصے کی محبت ہم اپنے پاکستان کو دیں یقیناً یقیناً یہ ہمیں دینے اور ہم دیتے بھی ہیں لیکن چاہید طریقے نہیں آتے نا ہمیں صحیح اندار میں ہمارے ملک میں اپنایت بہت زیادہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹا بڑا چھوٹی گاڑی بڑی گاڑی رکشہ سائیکل کار جو بھی ہے ہر ایک نے اپنا فلیک پاکستان کا ہی رکھتا ہے آپ نے اپنے گاڑی پہ بھی جھنڈا لگایا ہے بلکل لگایا ہے بلکل لگایا ہے اچھا آپ نے اپنا گھر سجایا ہے کچھ لوگ ہیں جو پر گھروں کو بھی سجاتے ہیں اور لائٹس وغیرے لگاتے ہیں تو ایک سی سیلیبریشن کرتے ہیں بلکل کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ میں ہر سال جو فلیک ہے جھنڈا ہے وہ گھر پہ لگاتا ہوں تو اس کے اوپر ایک لائٹ بھی لگاتا ہوں بہت دور دور سے نظر آ رہا ہوں یہ تو آج کی چودہ اگست ہے نا 2016 کی ویسے تو کہتے ہیں کہ جوش جذبہ ولولہ ہمیشہ ایک ہی جیسا رہا لیکن اگر میں آپ کو لے جاؤں پیچھے انسان وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے پریکٹیکل لائف میں آتا ہے مسروفیات بڑھ جاتی ہیں بچپن میں کیسے سیلیبریٹ کیا کرتے تھے چودہ اگست کو کچھ خاص سیویں جو آپ کیا کرتے تھے چودہ اگست پر دوستوں کا ہلا گھلا ہوتا تھا کہاں گھزرا آپ کا بچپن میرا بچپن یہیں کراچی میں ہی گھزرا ہے اچھا اور پیدائش میری کراچی کی ہے اور تقریباً بڑا ہلا گھلا ہوتا تھا جیسے پیرا شوٹ کے ذریعے فوجی جوان اترتے تھے تو وہ مزے کا ہوتا تھا ہم دیکھتے ہوتے تھے آرائی مطلب وہ ایک فیلنی جانا وہ زبردست پھر اسکول کی بھی ہوتی تھی کہ اسکول کے جو تقریبات تھی وہ کبھی تھوڑی سی لیٹ شروع ہوتی تھی تو ہم اس میں شریک ہوتے تھے اس میں یہ ہے کہ کچھ ہم ایکٹیویٹ تو نہیں کرتے تھے پارٹسپیٹ اتنا نہیں کرتا تھا مجھے دیکھنے کا شوق ہوتا تھا دیکھنے کا شوق ہوتا تھا دوست ہوتے تھے ہمارے ہم ان کو اپیشیٹ کر رہے ہوتے تھے ان کے حسلہ اوزائی کر رہے ہوتے تھے کہ ایک اور کریں دوبارہ کر کے بتائیں تو وہ بڑا مزہ آتا تھا آرائی تو ملتب شاہل کی جیسے اپنی کلاس کے جو لڑکے ہوتے تھے ہم ان کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے تھے آرائی اتنا سکول لائف میں جب آپ اپنے سکول لائف میں ہوتے ہیں اپنے فرنڈز کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان دنوں میں ہر روز آپ کے گولز چینج ہو رہے ہوتے ہیں کبھی آپ سوچتے ہیں کچھ بنیں گے لیکن کچھ آپ کے دوست ایسے ہوتے ہیں جو ایک پوائنٹ پر فکس ہوتے ہیں اور انہوں نے سوچا ہوتا ہے کہ ہم نے یہی بننا ہوتے ہیں مختلف ذہین ہے مختلف سوچے ہوتے ہیں بچوں کی تو آپ جو ہیں وہ اس وقت جب گروپ میں اپنے دوستوں میں بیٹھا کرتے تھے تو کیا آپ اپنے لئے سوچا کرتے تھے یا کیا دریمز تھے اس وقت آپ دیکھتے تھے کہ مجھے اس پروفیشن کی طرف جانا ہے یہی سوچتے تھے کہ مجھے ہربلس بننا ہے اتنی اوہرنس کی اس دور میں اس وقت اوہرنس نہیں تھی اور میں تقریباً سیونتھ کلاس تک جو میری سوچ تھی وہ تھی میں پائلٹ بنوں گا ماشااللہ پائلٹ بنوں گا کیا فانٹسائز کرتے تھے وہ ہوا میں اڑنا وہ جاروی یونی پوم یہ سب اچھا لگتا تھا بڑا اچھا لگتا تھا تو وہ پائلٹ تو نہیں بن سکے ہربلس بن گئے ہربلس بن گئے چلیں اللہ جو ہے لیکن یہ ہے کہ میٹرک کرنے کے بعد اس فیلڈ کو جوائن کیا کیونکہ مجھے بہت پسند آیا اس میں یہ ہے کہ مختلف لوگوں سے بھی ملاقات ہونا پھر اس کے بعد ایک نینے تجربات کرنا پھر ایک پیشنٹس کو مکمل طور پر جب وہ ٹھیک ہو کے واپس آتا تھا جب میں اپنے سینئرز کے ساتھ ہوتا تھا تو ایک سینہ ہمارا بھی چوڑا ہوتا تھا کر دے کر کتنی دعائیں دے کے جا رہے ہیں دیفنیٹی جب لوگ اپنے مسائل کا حل دھونتے ہیں یا آپ ان کی مشکل کو آسان کرتے ہیں تو وہ جو دعا دیتے ہیں اس کا کوئی جو ہے وہ نیم البدل نہیں ہوتا تو میں نے جو بات کہی وہ یقیناً اس زمرے میں آ کر درست ہو جاتی ہے کہ ہر انسان اپنی فیلڈ میں رہتے ہوئے اپنے حصے کا کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے اپنے حصے سے کوشش کر رہا ہے کہ معاشر میں بہتری لائے جا سکے لوگوں کی خدمت کی جا سکے کوئی بھی مذہب ہو کوئی بھی دین ہو کسی بھی ملک کے رہنے والی ہو کسی بھی قومیت سے تعلق رکھتے ہو ہر قومیت ہر دین جو ہے ہر مذہب جو ہے وہ آپ کو امن کا درست دیتا ہے یہ جہتی کا درست دیتا ہے اور یہی درست دیتا ہے کہ انسانیت کی خدمت کی جائے اور ہم تو اس سب ذلالی پرچم کے ماننے والے ہیں اور اسلام کے ماننے والے ہیں تو ہمیں تو اس چیز کو اور جو ہے وہ آگے بڑھانا چاہیے اس کا بول بالا کرنا چاہیے آپ کا اگر کوئی پرابلم ہے کوئی مسئلہ ہے تو آپ کال کر سکتے ہیں نمبر ہے 02132222070 شاہ نظیر صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں حجر شاہ صاحب ابھی یہ جو موسم چل رہا ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھا موسم ہے الحمدللہ ہوتا ہے کبھی کبھی جو ہے وہ ایک دم سے سورت صاحب آتے ہیں جھاگتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں لیکن ویسے تھوڑا کلاوڈی ہی ہے بارش تو نہیں ہے لیکن کلاوڈی موسم ہے موسم بھی تھنڈا ہے موسم تھنڈا ہے لیکن اس موسم میں بھی عجیب سا جو ہے نا ایک گلہ خراب سا رہنے کی کیفیت یا بخار یا یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ بہت زیادہ ہیں مطلب یہ ایلرجی یا وائرل بہت زیادہ پھیل رہا ہے تو یہ اس کو ہم کیسے ٹریٹ کر سکتے ہیں اس پر ضرور بات کریں گے پہلے کالر شامل کر لیتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم والیکم السلام کون بات کریں محمد سلیم بور رہا ہوں جی سلیم صاحب کیسے ہیں اللہ کا شکر اللہ کا شکر کیا آپ پوچھنا چاہیں گے میرے میری مرسز ہے وہ ہرمیا کی پیشنٹ ہے اچھا تو یہ کوئی بتا دیں کی کیا آپ کوئی کسی طریقے سے بہتر ہو سکتی ہیں اور ہرمیا کا حلاج ہوگا اچھا آپ ابھی ان کا کوئی ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں اچھا وہ تفشک کروایا تھا میں نے تو اللہ کا اپریشن ہوگا کوئی جالی لگے گی اچھا میں تو یہ چاہ رہا ہوں کوئی حتیم صاحب کیا بتا دیں کیا اپریشن وگر آپ جہاں کے باتے ہیں کچھ پوچھا چاہیں گے نہیں بلکل نہیں ان کا آپ تیوی کے سامنے سنیے کیا کہتے ہیں شکریہ آپ کی کال کا سنہا اس میں جو ہرمیا کی پرابلم ہوتی ہے ابھی تک کوئی ایسی ہر بیجاد نہیں ہوئی ہے کہ جو وہاں جا کے سلائی کر دے اچھا ٹھیک ہے نا یہیں سے ہمارے میڈیکل سے رستے الگ ہو جاتے ہیں جہاں سرجری آ جاتی ہے ٹھیک ہے باقی سارا ٹریٹمنٹ سیم ہے سرف سرجری پہ ہمارے رستے الگ ہو جاتے ہیں اور جن لوگوں کو ہرمیا کی پرابلم رہتی ہے وہ فوری جا کے اس کا اپریٹ کروا لیں کوئی خدا نخص تجان کا نقصان نہیں ہے پتہ بھی نہیں چلے گا بلکل ٹھیک ہو جائیں گے اچھا تو مطلب آپ اس چیز پہ مطفق ہے آپ یہی کہیں گے کہ جوکٹر نے آپ کو سرجیشن دیا ہے وہ بلکل بہتر دیا ہے کیونکہ اس پہ جالی لگتی ہے پھر اس پہ سلائی ہوتی ہے اب کون سی حرب ہوگی جو وہاں جا کے خود جالی لگائے گی ایسا ہو نہیں سکتا ایسا ہو نہیں سکتا یہ بہت اچھی بات ہے آپ کی کیونکہ یہاں مقصد یہ لیکن میں اپنی بات کر لوں یا میں یہ کہہ دوں کہ میرے پاس ہر چیز کا وہ حل موجود ہے یہاں مقصد یہ ہے کہ جو سامنے والا ہے اس کو بہتر مشورہ دیا جاتا ہے اس کو جو ہے وہ صحیح راستہ بتایا جاتا ہے تو آپ پریشان مت ہوں مشکل اللہ نے جا رہی ہے تو انشانہ حل بھی ضرور ملے گا تو آپ سرجیری کی طرف ضرور بڑھئے بلکل کسی حد کے اس میں نہ آئیے گا بلکل اس کا جو علاج ہی میڈیکل میں ہے اور اس کا سرجیری میں یہ ہے دوسرا ان کا ویڈ بڑھنے نہ دیں اچھا وزن نہ بڑے وزن آپ کوشش کریں ووک کریں آپ تھوڑا کم کھائیں بھوک رکھ کے کھائیں کھانا تین ٹیم کھاتے ہیں تین ٹیم کھائیں تھوڑا بھوک رکھ کے کھائیں اور ووک کریں وزن آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا اس پرابلم میں ایک اور کالر بھی ہے السلام علیکم حلیو وزن اسلام جی میں فوزیہ بات کریوں حاول پر سے جی فوزیہ آپ کیسی ہیں الحمدللہ بالکل ٹھیک تھا ہاں جی ایک تو میں حکیم شاہ نزید صاحب کا آن لائن بہت شکریہ دار کرنا چاہوں گی ان کے ٹوٹکوں سے ہم لوگوں کو بہت بہت فائدے ملتے ہیں کیونکہ ہم لوگ بہاول پر میں ہیں بہاول پر میں ہم لوگ صرف ان کو ٹی وی پہ ہی دیکھ سکتے ہیں اور ان کے نسخے ویرہ نوٹ کر کے اس سے یہ نہیں کہ میں بلکہ میں بہت سارے جانے والوں کو دیکھتی ہوں ماشاء اللہ دعا کیا 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 ان کے حق میں ان کے لئے ان کے لئے بہت سارے جانے والے اور بہت سارے حمد دے کہ اسی طرح کام کرتے ہیں بہت سارے حکیم ساہت سے یہ پوچھنا ہے کہ ہڈیوں کا مسئلہ ہے حدیوں کا حدیوں کا حدیوں کا مسئلہ ہے اب میری کچھ بہتر ہوگی یہ کنڈیشن انمک سے اب پہلے تو وہ سکس کے راؤنڈ رہتا تھا بلڈ اینیمک تھیا بلڈ کم تھا اچھا آپ ہموگلوبین آپ کا سکس تھا جی جی اچھا اب یعنی میں نے بہت دیسی انہیں کی بنائی ہوئی اس میں انہوں نے کچھ چیزیں بتائیں تھی وہ یوز کی اس سے کافی بہتر ہو گیا اچھا 8.7 پہ آگے اچھا تو اب مجھے یہ پوچھنا ہے لیکن میری ہڈیوں میں بہت درد ہوتا ہے زرا سی کوئی تنگ کپڑے پہننے سے یا کوئی چیز پہ ہاتھ لگ جاتا ہے اس کے بعد بہت پین سٹارٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آپ کا ویٹمن D3 کتنا ہے ویٹمن D کا ڈاکٹر سب دیتے ہیں مجھے اس کے اورل دیتے ہیں پیونز اچھے وہ آپ نے دیتے ہیں اس طرح ہاں جی وہ پندہ دن بعد ایک لینا ہوتا ہے بلکل صحیح ہم آنے ڈسکس کر لیتے ہیں thank you so much آپ کی کول کا لیکن اچھا یہ پروبلم بہت زیادہ ہے کہ ہمو گروبن کم ہوتا ہے بلڈ کم ہے لیکن ان کا تو کافی زیادہ کم رہا اس پر پہلے ہم نے بات کیا مزید بھی بات کریں گے سلام پاکستان آزرین آپ سب کو خوش رام رید کہتے ہیں شان نظیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مختلف پروبلم ز ہم ڈسکس کر رہے پر ایک کولر موجود تھے بریک پر جانے سے پہلے اور ان کا سوال تھا خاتون کا وہ بھی ہم شامل کریں گے غالبا فوزیہ صاحبہ تھی پہلے کولر شامل کر لیتے ہیں السلام علیکم حلو والیکم اسلام سنا کیا تھی آپ میں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر آپ کیسی ہیں میں بھی ٹھیک ہوں سنا مجھے حکیم صاحب سے بات کرنی تھی نام بتاؤ اپنا پہلے سنا تو آپ نے جگہ تھا چند کو علو بخارہ رو دیں اچھا وہ میں دے رہی ہوں لیکن اس کی حائد بھی میری بیٹی اس کی حائد بیٹنی نہیں ہے تو میں اس کے لئے کیا دوں کتنی عمر ہے بچے کی آٹھ سال ٹھیک ہے اور دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ میں خود ٹھنٹی سیون یرز گیوں اور میرے چار بچے ہیں اور میرا ویٹ ایٹی سکس کے جی ہے تو میں اپنے ویٹ کے لئے کیا کروں میرا سب سے چھوڑا بیٹا جائے ہوانی کرے ٹھیک اوکی 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 کیا لوں کہ میرا ویٹ کام ہو جائے میرا اون کا پوچھ ہے تو میں بچوں کو فیٹ تو نہیں کراتی ہیں فیٹ تو کرواتی ہے بچوں کو فیٹ تو کرواتی بچوں کو فیٹ تو کام شاہ صاحب دو سوال بیٹا ہے بیٹ ان کا کم ہے بچوں کا ان کے تو اپنے کا الو بخارے والا آپ نے نسخہ دو دانے دو دانے الو بخارے اور آدی چمچ صونف اگلس پانی میں رات کو بگو دیں اور صبح نحار بچوں کو جب بچوں کو دو کی ضرورت نہیں ہے صحیح یہ خود بخود ان کی ہائیٹ بڑھتی جائے گی انہیں بزن صحیح ہونے لگے گا تو دیا کریں شکر کندی کریں اس سے انشاءاللہ اللہ ویٹ بھی اچھا ہو جائے گا ان کا اوکے اور جہاں تک ان کے چھوٹا ایک سال کا بچوں کو کوئی طب کی ضرورت نہیں ہیں ان کو جو ان کو چائلڈیس پیشلیس مشورہ دے آپ اس پر عمل کریں ٹھیک ہے اور ان کا اپنا ویٹ جو ہے کیونکہ یہ مدر فیٹ نے تو اس کے لیے ایک ٹھنڈا لے لیں اتنا ہی پیس لوکی کا پہلے دھو لیں دھونے کے بعد ان کو چھلکوں کے سمیتی چار پیس کر لیں اور انہیں پانچ گلاس پانی کے اندر پکائیں اتنا پکائیں کہ ایک کپ پانی رہ جائے اور جہاں اس کا سوپ نکل آئے گا اور وہ ایک ٹیم روزانہ کسی بھی وقت صبح نہار مولے لیں یا دوپیر کو تین بجے پی لیں ایک ٹیم روزانہ پینے اور ایک مہینہ یا پینتالیس دن تک پینے دیکھنا پوری بوڈی کا وزن کم ہو جائے گا انکہ مطلب تینڈا اور کیا کرنا ہے لوکی لوکی اس کو بول کرنا ہے جتنا پیس ٹنڈے کا ہو اتنا ہی پیس لوکی کا چھلکوں کے ساتھ ہی اس کے چار پیس کر لیں اور اسے پانچ گلاس پانی کے اندر پکائیں اتنا پکائیں کہ ایک کپ پانی رہ جائے وہ ایک ٹیم روزانہ پینے بہت اچھا رہے گا دماغ کے لئے بھی اچھا ہے اور پلس ویٹ بھی کم ہوگا یہ مدر فیڈ والی بھی یوز کر سکتی ہیں اور اس کے علاوہ بوڈی میں اگر ان کو پین پین سا محسوس ہوتا ہو یہ اس کے لئے بھی بہت اچھا ہے جناب چلیں جے آپ ضرور اسے ٹرائے کیجئے گا سنا پھر اپنا فیڈ بیک دیجئے گا فاوزیا جو بریک پہ جانے سے پہلے کالر موجود تھے انہوں نے کہا کہ ہیموگلوبین بہت کم تھا اور آپ نے کوئی ان کو دیسی نسخہ بتایا تھا اس سے انہوں نے استعمال کیا تو کچھ بہتر ہوا ہے اب ایٹ پر آیا ہے ان کا ہیموگلوبین مزید کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے یہ مزید اس نقصے کو جاری رکھیں جیسے میں کشمش والا بتاتا ہوتا ہوں کہ دس دانے کشمش کے ایک گلاس پانی میں بھی گو دیں اور صبح نے ہار پیٹ وہ کشمش کھا لیں اس کا بچا ہوا پانی پی لیں یہ روزانہ ایک ٹیم کرنا اور جس طریقے سے ان کے پوری بوڈی پین کر رہی ہے دکھن ہو رہی ہے تو اس کے لئے سفید مسلی اور سنگھاڑا سفید مسلی اور سنگھاڑا یہ دو چیزیں ہیں یہ پچاس پچاس گرام لے کے مکس کر لیں آدھی چمچ صبح آدھی چمچ شام ایک کپ دھوٹ کے ساتھ میں اور یہ لگتار مہینہ چالیج دن استعمال کر لیں پورے ایک تو ویٹمن ڈی اور کیلشیم دونوں پورا ہو جائے گا ان کا پور جسم میں سے درد بھی ختم ہوگا اور ہڈیا بھی مضبوط ہوں گا جناب تو یہ آپ کو استعمال کرنا ہے ایک تو وہ کشمش دس دانی کشمش کے اپنے پانی میں بھگو کے رات کو رکھ دینے اور صبح وہ پانی پینا ہے اور وہ کشمش کھا لینے آپ سے ہموگلوین پورا ہوگا ڈارٹ سرکل بھی دور ہوتے ہیں اس سے اور کلر بھی سرخ ہوتا ہے جب آپ کا بلڈ بہتر ہوگا باڈی میں تو دیفنیٹلی پھر آپ کا جو سکن ہے اس کا گلو بھی بہتر ہونے لگ جاتا ہے اچھا یہ جب آپ ہرپز لے کر آئے ہیں یہ بھی آپ آج باڈی کے پرابلم کی حوالے سے ہی لائیں کہ سکن پر جو ہے کچھ خواتین ایسی ہوتے ہیں جن کو اکثر پرابلم ہوتا ہے کہ نشان پر جاتے ہیں نیل پڑھنے لگ جاتے ہیں یا بلو سپورٹ سے آ جاتے ہیں تو اس حوالے سے جو ہے وہ کچھ آج ٹویٹمنٹس ہیں جو شاہد صاحب آپ کو بتائیں گے شاہد صاحب پلیز بتائیے جنس میں اکثر لوگوں کو چاہے میل ہو یا فی میل ہو ان کو باڈی میں نیلے نیلے سپورٹس پڑھ جاتے ہیں بلو بلو رات کو سوتے صبح اڑتے ہیں تو نیل پڑھا ہوتا ہے اور کوئی چیز اگر ٹچ بھی ہو جاتی ہے تو وہاں پہ نیلہ نشانسہ بن جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو ختم کرنے کے لئے اور اکثر لوگوں کو بورڈی پہ تل بن رہے ہوتے ہیں براؤن تل بلیک تل اور آج کل مہرون کلر کے تل بھی بن رہے ہوتے ہیں جن کی فیر سکن ہوتی ہے گوری سکن پہ بن رہے ہیں اچھا سب ایسے بھی تو ہلکا سا آپ کو دور لوگ بھی لگ گیا نا یا آپ کو کبرٹ کا بھی وہ لگ جاتا ہے تو آپ کو فوراں سے نیل پڑھ جاتا ہے ظاہری بات ہے اور پھر بلو سپورٹس اور کافی دن لگتے اس کو جاننے کے لئے آپ اس کے لئے تنی سنسیٹیو ہوئی ہوتی ہے کہ آپ کو اس طرح نیلیاں بلو سپورٹس پڑھنے لگ جاتے ہیں اس کے لئے یہ زلدی ختم ہو جاتے ہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ہے کیا؟ یہ ہے نرکچور دوبارہ نام بتا ہے نرکچور 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 اکثر لوگوں کو بغیر چونٹ لگے بھی بلو نشان بنتے ہیں نہیں کوئی خوشبو نہیں یہ بلکل ادرک کی طرح سخت ہوتی ہے گرائے ادرک جاتے ہیں لیکن یہ ادرک نہیں ہوتی ہے یہ نرکچور ایک گوٹی ہوتی ہے یہ کڑوی ہوتی ہے اسے پاورڈر بنا لیں پاورڈر بنا کے آدھی چاہ والی چمچ صبح آدھی چاہ والی چمچ شامپو پانی کے ساتھ لینا اور یہ لگتار سات دن استعمال کر لیں یہ وہ لوگ بھی یوز کرتے ہیں جن کو حسبہ کی شکایت رہتے ہیں اکثر بلو ہو جاتی ہے یہ اس کے لئے بہتر ہے یہ بلڈ پوری فوری خون صاف کرتے ہیں دوسری چیزیں اکثر لوگوں کو یوٹی آئی ہو جاتا ہے یوٹریک انفیکشن ہوتا ہے بار بار پشاب جل کے آرہا ہوتا ہے پشاب روک روک کے آرہا ہوتا ہے تو یہ اس کے لئے بہتر ہے اسے گوکھرو اس کی ایک چمچ کے برابر ایک گلاس پانی میں رات کو ڈپ کر دیں رات بار پڑھا رہے اور صبح نہار پیٹ چھان کے پیلیں یہ کانٹے دار ہوتا ہے کانٹے دار ہوتا ہے میں یہ ہی کہنا ساری تھی اس کا پاؤڈر بنانا ہے نہیں پاؤڈر نہیں بنانا ہے اس سے ثابت ہی ایک چمچ ایک گلاس پانی میں رات کو ڈال دیں رات بار پڑھا رہے یہ ڈیابیٹک پیشنٹ کے لئے بھی بہتر ہے جن کو سائلنٹ اوٹی آئی ہو جاتا ہے یہ اس کے لئے بھی بہتر ہے اگر آپ دیکھیں تو اس میں بہت سارا سفائی کی ضرورت اس کی ڈنڈیاں بھی ہوتی ہیں لیکن اس کے گول گول سٹار سٹار سے بنے ہوئے یہ کانٹے ہوتے ہیں پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں اس میں اتنی ساری ڈنڈیاں ونڈیاں ہیں لیکن یہ ڈنڈیاں اس ہی کی ہوتی ہیں اگر آپ یوز میں لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں اس کو آپ نے اس طرح بھگونا ہے پانی میں اس کے بعد اس پانی کو آپ نے استعمال کرنا آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح یہ جو چیزیں ہیں جو ہمارے لئے چاہت ہمیں اندازہ بھی ناؤکن کی کیا حیثیت ہے لیکن جو لوگ ان پری سرچ کرتے ہیں اور یہ کتنے بڑے بڑے مسائل کا حل اچھا سنا اکثر لوگوں کو مو سے راہ لانے کی شکایت ہوتی ہے پانی آ رہا ہوتا ہے بار بار تھوک رہے ہوتے ہیں رات کو سوتے تو بیٹ پر سارا پانی پانی ہو جاتا ہے ان کے مو سے نکلتے ہوئے تو یہ دو لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے ایک جن کی ناؤک بند ہو وہ مو سے سانس لیتے ہیں اور زبان خوشک ہو جاتی ہے ایک ان کے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے دوسرا میدے کی تضابیت کی وجہ سے بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ان کو ٹھیک کرنے کے لئے بھی یہ گوکرو لیکن اس کے ساتھ مکو دانا مکو دانا گوکرو آدی چمچ اور مکو دانا آدی چمچ ایک گلاس پانی میں رات کو ڈپ کر دیں اور صبح نہار پیٹ چھان کے پی لیں انشاءاللہ مو سے پانی آنے کی شکایت ہوتی ہے بار بار تھوکنے کی شکایت ہوتی ہے یہ دور ہو جاتی ہے یہ تضابیت کو بھی دور کرے گی ٹھیک ہے اور یہ آپ ثرڈ کیا لے کر آئے گا ثرڈ ہے یہ افسن تین بوٹی افسن تین بوٹی جی افسن تین بوٹی افسن تین بوٹی نام بڑے جو انٹرسٹنگ ہوتے ہیں افسن تین بوٹی ہے چن کے رکھے گئے ہیں نام ان کے یہ میں نے نہیں رکھے نہیں آپ نے نہیں رکھے جنہوں نے جو بھی ہیں جو بھی ہیں جو بھی ہیں دیفنیٹی جو بوٹانیکل ان کی نیم ہیں بہت اچھی ہیں زبردستی نیم ہیں اس کی ایک چمچ کے برابر ایک گلاس پانی میں بھگو دیں اور صبح نہار مو پیتے ہیں یہ وہ لوگ پی ہیں جن کی بوڑی میں گھٹلیاں بن جاتی ہیں اچھا فیٹس بن جاتے ہیں چروی کے یہ ان کے لئے بہتر ہے افسن تین بوٹی ایک چای والی چمچ ایک گلاس پانی میں بھگو دیں اور صبح نہار پیٹ چھان کے پی لیں ایک ٹیم روزانہ پینا ہے یہ کم سے کم مہینہ پینتالیس دن پینا ہے اور دوسرا ان گھٹلیوں پہ بار بار ہاتھ نہ لگائیں اس سے یہ ہے کہ یہ گھٹلیاں اور ورم کرتی ہیں بڑھتی جاتی ہیں پھر اس لئے آپ اس کو بھول جائیں یہ آپ کو بھول جائے گی اوکے آپ دیکھئے کہ آپ یہ پیئیں اور اس کو ہاتھ نہ لگائیں مہینے کے بعد چیک کریں کہ چھوٹی سی یا ختم ہی ہو چکی ہوتی ہے یہ آستے آستے ڈیزولو ہو جاتی ہے اچھا ابھی ایک بریک میں ایک کولر بھی تھی اور ان کا سوال یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ میرے چن کے نیچے وہ فیٹ بہت زیادہ مطلب انہوں نے کہا ڈبل چن کا ان کو شکایت ہے تو اس کے لئے کوئی حل پوچھنا چاہتے ہیں تو شاہ صاحب ڈبل چن کا کوئی حل ہے بلکل ہے ڈبل چن کا ہے اور اگر ویڈ بھڑ رہا ہو تو جس طریقے سے میں نے لاسٹ ٹیم پہ کہا تھا کہ چاہ پیتے پیتے اپنا وزن کم کریں چاہ پیتے پیتے وزن کم کریں اس میں تین چیزیں ہیں پہاڑی پودینہ آدھی چمچ گلے بخور گلے بخور آدھی چمچ اور لیمن گراس دو تکڑے ٹھیک ہے مکو دانہ آدھی چمچ گلے بخور آدھی چمچ اور لیمن گراس دو تکڑے ان کو مکس کر کے سوا کپ پانی میں ڈال کے جھوچ دے دیں ایک کپ صبح کسی بھی وقت بنا کے پیئیں ایک کپ رات کسی بھی وقت بنا کے پیئیں اب یہ عمل کم سے کم ایک مہینے تک کیجئے گا یہ ڈبل چن بھی ختم ہو جائے گا کافیت تک ویٹ بھی کم ہو جائے گا اکثر لوگوں کی بوڈی میں لوس پن آجاتا ہے لٹکا ہو آجاتا ہے پیٹ لٹکا ہوا ہوتا ہے یہ اس کے لئے بھی بہت لیتر ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو جو ہے وہ فالو کرنا ہے انشاءاللہ اس سے جو ہے وہ آپ کا پرابلم ضرور صالف ہوگا ادرائیس ایک اور بھی چیزیں ضروری نہیں کہ ہر نسخہ ہر شخص پر جو ہے وہ فائدہ پہنچائے یا اس کے لئے بہتر ہو کیونکہ ہمارے جسم میں مختلف چیزیں چل رہی ہوتی ہیں مختلف پرابلمز ہوتی ہیں کوئی نسخہ کسی کے لئے بہتر ہوتا ہے اس لئے یہاں پر تو ہم بڑی جرنل بات کرتے ہیں جب آپ ون ٹو ون آپ سے بات ہو رہی ہوتی ہے تو پروپر ڈائیگنوسس کے بعد جو چیز آپ کو بتائی جاتی ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے آپ پر جو ہے وہ اس کا اثر ہو پاتا ہے شاہ صاحب نظر کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی کافی بات کی ہے پھر ایک دو میسیجز بھی اس طرح کے رہیں کہ اپنے نظر کے حوالے سے بھی ایک دو نسخے بتائیں جن کی نظر کم کر ہو رہی ہوتی ہے اور آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگر میں اس پر عمل کر لوں تو میرا جسوا ہج جائے لیکن آپ کرتے نہیں ہیں تو شاہ صاحب بتائیے دیکھنے والوں کو کہ وہ جو نسخہ ہے جس سے آپ اپنی نظر کو بہتر کر سکتے ہیں ہاں اگر وہ کھا سکتے ہیں تو یوز کر سکتے ہیں تو بنائیں کیونکہ اس کا جو ریگولر کھانا بڑا مشکل کام ہے کیونکہ کسی کو ایک پابند کر دو نا کہ آپ نے یہ پانچ مہینے چار مہینے یہ چیز کھانی ہے صبح اور رات کو اس میں یہ تین چیزیں ہیں اس میں گلے منڈی، سونف اور مصری گلے منڈی، سونف، مصری یہ تینوں چیزیں سو سو گرام لے کے مکس کر لیں اور پاورٹر بنا لیں ایک چمچ کھانے والا صبح ناشتے سے پہلے ایک کھانے والا چمچ، رات کھانے سے پہلے لگتار پانچ مہینے تک پانی کے ساتھ اور اس میں یہ ہے کہ گیپ نہیں آنا چاہیے اگر سات سال سے لے کے چودہ سال تک کے بچے ہیں تو وہ ایک چائے والا چمچ لیں اگر اس سے زیادہ عمر کے ہوں تو وہ ایک کھانے والا چمچ لیں یہ آپ نے تقریباً چار پانچ مہینے کانٹینیو کرنا ہے انشاءاللہ اس سے آپ کی جو گلاسز ہیں جو چشمہ آپ کا نظر کا چشمہ ہٹ جائے گا سنجھ آپ سے ضرور ہے نظر کے چشمے کے ہم بات کریں اسلام علیکم اسلام علیکم کون ہے ہمارے ساتھ بھائی میں خالی لگزہ مانڈی باولدین سے کہاں سے کھال کر رہا ہوں مانڈی باولدین سے خالق صاحب ہمارے ساتھ مانڈی باولدین سے محبت شکر چیز مدی باولدین سے خالق صاحب ساکتا سور جاتا ہوں اور کے لئے کہ مسائل کر رہا ہوں میں محمد زیادہ مضید شکر چیز مجھے م 78% شروع سے ایسا ہے کوئی کہتا ہے جادود ہون ہے کوئی کہتا ہے نہیں ہے کوئی کہتا ہے کوئی کہتا ہے ابھی تک کوئی پرابزم میرا حل نہیں ہوگا ہم ضرور ڈسکس کرتے ہیں خالی صاحب آپ کے مسئلے کو لیکن پہلے ایک بریک بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے سلام پاکستان سلام پاکستان شاہ نظیر صاحب ہمارے ساتھ مورود ہیں آپ کی پرابزمیں ڈسکس کر رہے ہیں ابھی ایک والر تھے بریٹ پر جانے سے پہلے خالی صاحب وہ کہہ یہ رہے تھے کہ مجھے نیند بہت آتی ہے بیٹھے بیٹھے میں سو جاتا ہوں میری روٹین لائف بڑی ڈسٹرب ہو گئی ان کا پرابزم اپنی جگہ لیکن جو انہوں نے ایک بات کہی اس پر مجھے بڑی دکھ بڑی تکلیف ہوتی ہے ہم ہر چیز پر یہ کیوں سوچ لیتے ہیں کہ جادو ہو گیا اب نیند آ رہی ہے تو اس میں بھی کسی نے جادو کر دیا یقینا یہ چیز برحق ہے یہ ایسا ہوتا ہے اس سے ہم انکار نہیں کریں لیکن اگر یہ چیز ہے تو نیند آ رہی ہے اگر زادہ اگر نہیں آ رہی تو پھر ہم پہ کسی نے جادو کر دیا ایسا فیل ہو جاتا ہے کچھ لوگ دوسرے فیل کرا دیتے ہیں گھر والے کرا دیتے ہیں دوست کروا دیتے ہیں ذہن میں ایسی بات وہ ڈال دیتے ہیں بس کوئی ابنومل اکٹیوٹی ہوئی بہت سنسیٹیف مائنڈ کے ہوتے ہیں وہ بہت جلدی پک کر لیتے ہیں تو جب وہ چیز بول دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہاں ہو سکتا ہے اگر جادو میں تنا دم ہوتا تو آج کشمیر ہمارا ہوتا صحیح بات ہے کہ نہیں صحیح چیز اب آپ مجھے بتائیے جو لوگوں کو اس ٹیپ کی پروبلمز رہتی ہیں ایک تو ان کے ساتھ رہتی ہیں جن کے پرانا نزلے کی شکایت رہتی بلغم رہشے کی شکایت رہتی ہو تو وہ لیزی رہتے ہیں ان کو نیند بہت آتی ہے سوس سوس سے رہتے ہیں تو ایک یہ وجہ ہوتی ہے دوسرا ذہنی ڈپریشن کی وجہ سے ہوتی ہے بعض لوگوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں بعض لوگوں کو بہت زیادہ نیند آتی ہے ٹھیک ہے تو جن لوگوں کی ناک کی وجہ سے یا بلغم کی وجہ سے ہو رہی ہو تو وہ اس تے خوددوس ایک بوٹی آتی ہے اس تے خوددوس اس کا کیوہ بنا کے ایک کپ رات کو سوتے وقت پی لیا کریں آپ دیکھئے کہ سر بھی ہلکا ہو جائے گا سارا رہشہ نکل جائے گا اور ایکٹیو ہو جائیں گے یہ یہ کم سے کم چودہ پندرہ دن استعمال کریں اور دوسری چیز اگر ذہنی طور پر ڈپریشن کی وجہ سے اور یہ انزائیٹی ہے ٹینشن ہے ہر چیز کو پک کر لینا تو اس کو ختم کرنے کے لئے دو ہرپس ہیں ایک ہے مغز بینولا اور دوسری ہے مغز فندک مغز بینولا اور مغز فندک یہ دونوں کو ملا کر پاورڈر بنا لیں اور آدھی چمچ صبح آدھی چمچ شام یہ اکیس دن تک استعمال کریں انشاءاللہ ان کی ڈپریشن بھی دور ہو جائے گی اور یہ جہاں پہ کھچاؤ وغیرہ ہوتا اور لیزی ہو جاتے ہوں بس سوئے رہیں گاڑی بھی چلاتے ہوئے نیند آتی ان کو تو یہ وہ چیز بھی ان کی دور ہو جائے گی مغز بینولا اور مغز فندک ان کو پیس کے پاورڈر بنا لیں اور آدھی چمچ صبح آدھی چمچ شام دودھ یا پانی کے ساتھ دیکھیں نا ہر چیز کا جو ہے وہ اعتدال بڑا ضروری ہے اب نین جن کو کم آتی ہے وہ بھی پلشانی میں مبتلا ہوتے ہیں جن کو اب زیادہ آ رہی ہے وہ بھی مبتلا ہے اس لیے ہر چیز کا لائف میں بیلنس ہونا بڑا ایپورٹنٹ ہے اب وہ کچھ لوگ ہیں جو زندگی میں پریشان ہیں کہ ان کو نین ہی نہیں آتی ہے ان کو دس طرح کے جتن کرنے پڑتے ہیں دوائیاں لینے پڑتے ہیں کچھ لوگ نیک مساج کراتے ہیں ہیڈ مساجز کراتے ہیں دس طرح کے ٹویٹمنٹس لے رہے ہوتے ہیں ریکی کروا رہے ہوتے ہیں کہ کہیں جا کے وہ سکون سے سو سکیں اور وہ ایک شخص ہے جو اس کو گاڑی چلاتے پہ بھی جو ہے وہ نہیں بھی جو ہے وہ نہیں ان کو چاہیئے کہ تھوڑا سونا واک کیا کریں جوگنگ کیا کریں شام کے ٹیم پہ یا صبح کے ٹیم پہ ایک ٹیم اپنی جوگنگ کریں تو انشاءاللہ مزید ایکٹیو ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ یہ چیزیں آپ کو بتائیں آپ ضرور ان کو ٹرائی کیجئے باقی انشاءاللہ جو شفا ہے وہ من جانب رب ہے ضرور شفا ملے گی اچھا شاہد صاحب یہاں پر تو ہم نے بات کی جس طرح بھی یہ کولر تھے ان کے جن کو بہت نیند آتی ہے اب ذرا ان کا بھی ذکر کر لیتے ہیں جن کو نیند نہیں آتی جس کے لیے وہ بہت ساری میڈیسنز کا بھی استعمال کرتے ہیں جب آپ نیند آور عدویات کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کا جو وہ کہتے نا ذہنی طاقت آپ کی کم ہونے لگ جاتی ہے آپ بھولنے بھی لگ جاتے ہیں اور بہت ساری مسائل جو ہیں وہ آپ کو ذہنی طور پر شروع ہونے لگ جاتے ہیں یہاں ڈپریشن میں آپ ہوں اس میں جو نائٹ پلز وغیرہ استعمال کرتے ہیں نین کے لیے سلیپنگ پلز وغیرہ تو اس سے ان کو ہر قسم کی کمزوری ہو جاتے ہیں ہر ٹائپ کی کمزوری ان پر اٹھیک کرتے ہیں صبح اٹھتے ہیں تو ایسے کام پر اٹھتے ہیں ایمیونیٹی کام ہونے لگ جاتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ لوگوں نے اپنی ٹائمنگ نین کی چینج کی ہوئی ہے وہ رات گہے تک بیٹھے رہتے ہیں ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں لوگوں سے باتیں کرتے رہتے ہیں دو تین بجے گھر آتے ہیں پھر تھوڑی در بیڑی آتے ہیں صبح جا کے سو جاتے ہیں تو ساری باتیں آپ کو دوپیر تک نین آئے گی پھر رات کو نین نہیں آئے گی آپ دوسرے دن جلدی بھی سوئیں گے بس یہ لوگ کام بھی کر رہے ہیں اللہ توقع چل رہے ہیں اللہ توقع چل رہے ہیں جن کو نین نہیں آتی ہے وہ تو اپنا ٹائم سا ہی کر لیں اگر پھر بھی نین نہیں آتی ہے تو ایک بوٹی آتی ہے مشک کے بالا مشک کے بالا اسے پاورٹر بنا لیں اور آدھی چاہ والی چمز رات کو سونے سے ایک گھنٹہ پہ لے دودھ یا پانی کے ساتھ لے لیں اس میں تھوڑی سی سمیل ہوتی ہے اور اس کو کیپسول میں بھر لیں اوکے وہ آپ استعمال کریں انشاءاللہ اللہ آپ کو نیند آئے گی کچھ دن استعمال کریں پھر چھوڑ دیں کیونکہ اس سے کوئی کمزوری نہیں ہوگی اوکے اور آپ کو انشاءاللہ نیند آئے گی نیند اچھی آئے گی اور دماغ کو بھی طاقت دے گی جہاں آپ اتنی میڈیسن استعمال کرتے ہیں وہیں ایک اس کا بھی استعمال کر کے دیکھیں ہوپلی اس سے ضرور آپ کو فائدہ ہوگا جب ہم نے پروگرام سٹارٹ کیا تھا تو ایک چیز کا ذکر ہوا تھا موسم کے حوالے سے کہ اللہ کا شکر ہے بڑا اچھا ہے لیکن وائرل بھی موجود ہے فلو ہے گلہ بہت زیادہ خراب ہے چسٹ کنجشن بہت زیادہ ہے یا بخار ہے اور جن کی امیونٹی کم ہوتی ہے ان پر ان موسم کے جو اثرات ہیں وہ بہت زیادہ سر انداز ہوتے ہیں تو شاید صاحب اس کے لئے کیا حال آپ بتائیں گے دیکھیں اس کے لئے جن لوگوں کا گلہ خراب رہتا ہو بخار رہتا ہو اور وائرل انفیکشن اٹیک کر رہا ہو تو دو چیزیں یاد رکھئے گا اس کی ایک ہے ملیٹھی اور ایک ہے بنافشا کے پتے برگے بنافشا آدھی چمچ برگے بنافشا اور ایک انچ کا تکڑا ملیٹھی کا اس کو سوا کپ پانی میں ڈال کے جوش دے دیں ایک کپ صبح بنا کے پیئیں ایک کپ رات کو بنا کے پیئیں صرف پانچ دن پی لیں انشاءاللہ پورا سیزن آپ کا اچھا گزرے گا دوسرا اگر آپ کو ہڈیوں میں بخار رہتا ہو یا آج کل جو بخار ملیریا کا ٹائفیٹ کا چلا ہوا ہے تو اس کے لئے گلو کی لکڑی ایک انچ کا تکڑا اور آدھی چمچ اجوائن ایک کپ پانی کے اندر رات کو ڈپ کر دیں اور صبح نہار پیٹ چھان کے پی لیں یہ عمل صرف تین یا چار دن کریں ایک ایک ہڈی میں سن کے بخار نکل جائے گا ان کو بخار ختم ہو جائے گا اکثر لوگوں کے ہاتھ پاؤں گھرم رہتے ہیں اکثر دیکھو تو بخار رہتا ہے یہ ایسا یہ جو آپ پرابلم بتا رہے ہیں یہ اکثر پرابلم تھرمومیٹر پر بھی نہیں آ رہا ہوتا آپ کو تیمپریچر نہیں آ رہا ہوتا باٹ آپ کو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کو اندر سے آپ کا باڈی تیمپریچر ہائی ہو رہا ہے آپ کو ہیٹ محسوس ہو رہی ہوتا ہے آپ کو بونز میں پین ہوتا ہے لیکن آپ کا تھرمومیٹر بتا نہیں رہا تو حصہ بھی آتا ہے یہ تو میرا ساتھ نہیں دے رہا لیکن بخار فیل ہو رہا ہوتا ہے وہ یہ استعمال کر لیں بلکل ٹھیک ہو جائیں گلوں کی لکڑی ایک انچ کا تکڑا اور آدھی چمچ اجوائن اس کو ایک کپ پانی کے اندر ڈپ کر دیں اور صبح نہار پیٹ چھان کے پی لیں ایک ٹیم روزہ چار یا پانچ دن تک ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گا اکثر لوگوں کو یہ گھٹھنا ہے گھٹھنے کی بیک جگہ پہ یہاں پہ پین محسوس ہوتا ہے اچھا یہاں سامنے فرنٹ نہیں ہو رہا بیک سائٹ پہ ہو رہا ہوتا ہے وہ جب کہیں پہ بیٹھتے ہیں تو ان کے اندر ہمت نہیں ہوتی ہے اس طرح کھڑے ہونے کی کسی چیز کو پکڑ کے اٹھ رہے ہوتے ہیں ایک یہ پرابلم کومن ہوئی بھی ہے اس کے لئے سب سے ایک بوٹی آتی ہے اسگن ناگوری اسے پاودر بنا لیں اور آدھی چمچ صبح آدھی چمچ شام یہ صرف پندرہ دن استعمال کر لیں بلکل ٹھیک ہو جائیں گے اسگن ناگوری اور اگر پورے جوائنٹ میں ہی پین ہو تو پھر اس کے لئے وہ تو آتھرائٹس پین ہوتا ہے گھٹنوں میں گیپ آ جاتا ہے گھٹنوں میں ٹک ٹک آواز آتی ہے تو اس کو ختم کرنے کے لئے اس کی چار ہبسیں اس میں ہے اسگن ناگوری چوب چینی سنگھاڑا اسگن ناگوری چوب چینی سنگھاڑا یہ تینوں چیزیں پچاس پچاس گرام اور سورنجان شیری بیس گرام ان کو ملا کر پاودر بنا لیں ایک چاہ والا چمچ صبح ناشتے سے پہلے ایک چاہ والا چمچ رات کھانے سے پہلے ایک کب دودھ کے ساتھ اور یہ لگاتار دو مہینے استعمال کریں انشاءاللہ یہ گیپ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا اور درد بھی ختم ہو جائے گا اور گھٹنے کی سوجن بھی بہتر ہو جائے گی اصل لوگوں کو آسٹو پروسس کی شکایت ہوتی ہے ہڈیوں کا بربورہ پن تو یہ بھی کومن ہے آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے تو اس کیلئے تو آپ اپنے اکبالج سے بھی مشورہ جاری رکھئے گا اور دوسری چیز ایک گوند آتا ہے گوند چھوارا خجور کے درخت کا گوند ہوتا ہے اچھا گوند چھوارا گوند چھوارا پروسس کے لئے بہت بہتر ہی ہے ابھی جو ہم بات کر رہے تھے سلام نے وائرل کا ذکر کیا وہ پیشنٹ جن کو سانس کا مسئلہ ہوتا ہو یا اسما کے پیشنٹ ہوں ان کی آلریڑی ایمیونٹی بہت کم ہوتی ہے تو ان پر ان موسم کے اثرات کا یا وائرل کا بہت زیادہ افیکٹ پڑتا ہے وہ بار بار بیمار ہوتے ہیں شاہ صاحب ہرپس میں یہ ایسے پیشنٹ جن کو سانس کا مرض لاحق ہو یا جو اسما کے پیشنٹ ہوں انہیلرز لیتے ہوں کہتے ہیں یہ بڑا آہستہ آہستہ مرض ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے یا ایک عمر میں جا کر بہتر ہوتا ہے اتنی جلدی اس کا علاج نہیں ہے میڈیسن سائنس میں تو تو آپ لوگوں کے پاس اس کا علاج کیسے ممکن ہے اسی طرح ہوتا ہے آستے آستے ٹھیک ہوتا ہے اور یہ ویراست سے بھی آتا ہے یعنی انہاریٹی میں جینیٹک ہوتا ہے تو اس کے لئے یہ ہے کہ ایک بوٹی آتی ہے یہ دن میں دو بار پینا ہے اور تقریباً ایک مہینہ 35 دن استعمال کرنا ہے بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں یہ آستے آستے کر کے ٹھیک ہوتے ہیں اور یہ سیزنی ہوتا ہے جیسے موسم چینج ہوتا ہے ان کو اٹیک ہوتے ہیں یہ کم سے کم مہینہ تین مہینے میں ایک ہفتہ ضرور استعمال کیا کریں گلے زوفا اس کا کیوا بنا کے ایک کپ صبح ایک کپ شام بنا کریں اچھا یہ تو ان کا ذکر ہو گیا جو بڑے ہیں جن کو آپ اس طرح کعوہ دے سکتے ہیں وہ پی سکتے ہیں اگر چھوٹے ہیں بچوں کو چمچ کے ساف سے دیں بچوں کو چس کنجشن ہو جاتی ہے یا یہ تمام چیزیں تو آپ ان کو بھی سپون کے ذریعے چمچ کے ذریعے آپ دے سکتے ہیں لیکن ان کو آپ بنفشہ کے پتوں کا کیوا دیں وہ زیادہ بہتر ہے شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کے آنے کا پھر آپ سے ملاقات ہوگی میں یہاں اکھلوں گے ایک چھوٹا سا بریک اور ملوں گے آپ سے بریکی بہت سلام پکستان